نمسکار آپ سن رہے ہیں دبولیوٹ ریڈیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ آکاش دوستو آج کے اس پوڈکاسٹ میں بات راجش خنہ اور فلم داک کی جن دنوں داک بن رہی تھی ان دنوں راجش خنہ کی نجی زندگی میں کیا چل رہا تھا شادی کے بعد کیے فلم ہے اور شادی کر کے اپنے دیوانی فینس کو بھی راجش خنہ نے ایک طریقے سے ناراض کر دیا تھا لیکن چونکہ شروعات سے ہی ہندی سینما کہانی پردھان کم رہا ہے اور شٹار پردھان زیادہ خاص طور پر اس دور میں ہندی فلم نشٹی میں ایسا مانا جاتا تھا کہ رومنٹک ہیرو کو اپنی ایمیج ہر حال میں بچا کر رکھنی ہے اسے دیکھ کر سینما ہال میں بیٹھی لڑکی کو یہ لگنا چاہیے کہ یہی اس کے سپنوں کا راج کمار ہے جیسا اس دور میں راجش خنہ کو دیکھ کر لڑکیاں محسوس کر دی تھی اس دور میں دیوانی فینس اس بات کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے تھیں کہ ان کے ہیرو نے کسی سے شادی کر لی ہے اور اگر لڑکیوں کو یہ لگنے لکا کہ ان کا ہیرو تو کسی اور کا ہو چکا ہے تو ایسا مانا جاتا تھا کہ یہ ہیرو اور اس کی فلموں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے اور شاید یہی وجہ تھی کہ ساٹھ کے درشق کے کئی مشہور شادی شدہ اسٹارز تصویروں میں اپنی پتنی کے ساتھ کم ہی نظر آتے تھے اور یہ ایک ان کہا نیم تھا کہ وہ اپنے انٹیویوز میں وہ کوئی سٹارز اور رومانس پر چٹ پٹی باتیں تو کریں گے لیکن پتنی کا ذکر جتنا کم ہو اتنا اچھا حالقے آج وقت بدل گیا ہے آج کے سبھی ٹاپ سٹارز شادی شدہ ہیں اور وہ اس بات کو کھل کر بیان کرتے ہیں ایکٹریس بھی شادی شدہ ہیں اور فلموں میں اپنے اس طرح پر سکری بھی ہیں لیکن اس دور میں ایسا نہیں تھا ساٹھ اور ستر کے دشک میں فینس کے امیدوں میں ایک الگی طرح کی معصومیت ہوا کرتی تھی اور پزیسیونس بھی تھی جس کی وجہ سے شادی کے ذکر میں ستارے اکثر فسنے سے بچتے تھے اور وہ اس پر بات نہیں کرنا چاہتے تھے راجیش کھنہ کی شادی کے بارے میں بھی فلم انشٹی کے لوگوں کے خیال گھبرہت سے بھرے ہوئے تھے اب راجیش کھنہ نے تو گپ چپ شادی بھی نہیں کی تھی ان کے شادی ایک طریقے سے ڈمپل کا گرینٹ ویلکم تھا آشروات میں بہت ہی شور شرابے کے ساتھ یہ شادی ہوئی اور جب یہ خبر چھپی تو سب حیران بھی رہ گئے راجیش کھنہ کی شادی کے بارے میں بھی فلم انشٹی کے لوگوں کے خیال اس دور سے الہدہ نہیں تھے خاص طور پر وہ لوگ جن کا پیسہ راجیش کھنہ کی فلموں پر لگا ہوا تھا ایک تو راجیش کھنہ پہلے ہی برے دور سے گزر رہے تھے ان کی فلمیں اس لحاظ سے اچھا پردرشن نہیں کر رہی تھی جو پہلے کیا کرتی تھی حالانکہ فلمیں ابھی بھی ہٹ ہو رہی تھی لیکن اب انہوں نے سولہ سال کی ڈمپل سے یوں اچانک شادی کر کے دیش بھر میں اپنی دیوانی فینس کو بھی ناراض کر دیا تھا دیش بھر کی ایک خنہ فین لڑکیوں کی ساموہی جلن کا نشانہ شاید ڈمپل ہی تھی مشہور فلمکار رشکیش مکھر جی اکثر ایک قصہ سناتے ہیں اور ہستے ہوئے راجش خنہ کی ایک دیوانی فین کا کبھو ذکر کرتے ہیں راجش خنہ کی شادی سے یہ فین اتنی زیادہ خفا ہوئی کہ گصے میں کہیں سے کتہ خرید لائی اور اس کتے کا نام اس نے ڈمپل رکھ دیا پھر نام لے لے کر وہ ہر روز اس کتے کی پٹائی کرتی تھی اور محلے والوں کیلئے جب کتے کا چیخنا برداشت سے باہر ہو گیا تو انہوں نے پولس کو شکایت کر دیا اور آخر کار بڑی مشکل سے اس کتے کو کسی طرح اس لڑکی سے چھڑایا گیا اور یہ اس طور میں بہت عام بات تھی راجش خنہ کی گاڑی کو چومنا راجش خنہ جس راستے سے گزریں وہاں سے مٹی کو اپنی مانگ میں بھر لینا راجش خنہ بیمار ہوں تو ان کے لیے دعائیں کرنا راجش خنہ کے لیے ہزاروں ہزار چٹھیاں بھیجنا کھون سے لکھی ہوئی چٹھیاں بھی یہ سب راجش خنہ کے اس دور کا قصہ ہے جب ان کی دیوانی فینس ان کو لے کر ایک الگی ایکسائٹمنٹ میں رہا کرتی تھی اور ایسی خبروں کے چلتے انڈسٹری میں کئی لوگوں کا ماننا تھا کہ راجش خنہ کے اس قدم سے جو انہوں نے شادی کی ہے اس سے ان کی رومنٹک ایمیج میں درال ڈال گئی ہے دشٹیبوٹرز کو یہ ڈر تھا کہ اس کا خامیاسہ کہیں ان کی جلد ریلیز ہونے والی داگ یشاج بینر تلے بنی پہلی فلم تھی اور یہ بینر آج دیش کی سب سے بڑی فلم پروڈکشن کمپنی بن چکا ہے اور انتراشتی اس طرح پر بھی اپنے پنک فیلا چکا ہے اس بینر کی نیو یہ چوپڑا نے رکھی تھی جو اپنے بڑے بھائی بی آر چوپڑا کے ساتھ کام کرتے تھے 1969 میں بی آر فلمز کی اتفاق میں راجش خنہ کو ڈریکٹ بھی کر چکے تھے یہ چوپڑا اور اب وہ بی آر چوپڑا سے الگ ہو کر یش چوپڑا اپنی کمپنی شروع کرنا چاہتے تھے اور شروعات میں پیسوں کی کمی کے چلتے کچھ دکتوں کے چلتے انہیں تھوڑی پریشانی بھی ہوئی یش چوپڑا نے راجش خنہ سے اپنی فلم میں کام کرنے کی بات نردیشک رمیش تلوار جو فلم داگ میں یش چوپڑا کے چیف اسسٹن ڈریکٹر تھے وہ بات کے دنوں میں ایک انٹریو میں بتاتے ہیں کہ صرف راجش خنہ نے یش چوپڑا کی فلم میں کام کرنے کیلئے ہامی بھر دی بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ ان کی فیس انہیں اس سمیے دے سکتے ہیں جب انہیں فائننسر مل جائے اور پیسے آ جائیں اور اگر پیسے نہیں ملتے بندوبست نہیں ہوتا تو جب ہو تب دینا کوئی جلدباجی نہیں ہے کوئی زبردستی نہیں ہے اور یہ بڑی بات تھی راجش خنہ کے لئے اس دور میں چونکہ راجش خنہ ایک دریہ دل انسان تھے بڑا دل تھا بڑا کلیجا تھا اور یہ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے اس زمانے میں فلم پترکہ اور انڈسٹی میں یہ ذکر خوب ہوتا تھا کہ یش چوپڑا راجش خنہ کی مدد اور ادارتہ سے اتنے خوش ہیں کہ انہوں نے اپنی کمپنی کا نام یش اور راج کو ملا کر یعنی راجش خنہ کو ملا کر یش راج رکھا ہے حالانکہ دونوں کی طرف سے کبھی بھی اس پر کوئی آدھکارک پشتی اس پر نہیں ہوئی لیکن رمیش تلوار بات کی دنوں میں یاد کرتے ہوئے انٹریو میں کہتے ہیں کہ راجش خنہ نے داک کے دوران اپنا پورا سہیوگ دیا سپرشٹار کے لیڈ رول میں آنے کے بعد جلد ہی یہ شوپڑا کو فائننسر بھی مل گئے فلم سمیہ پر پوری ہو کر ریلیس کے لیے تیار ہو گئی داک کی کہانی انگریزی فلم سن فلاور سے ملتی تھی جو ایک اپنیاز دم میر آف کیشٹر بریج پر آدھاریت تھی لیکن اس کہانی کو بھارتی درشکوں کے حساب سے ڈھالنے کے لیے یہ شوپڑا نے گلشن نندہ سے اسے دوبارہ لکھوایا یہ سماج کے بنائے رشتوں پر سوال اٹھاتی ایک سہاسک فلم تھی لیکن یہ شوپڑا نے بڑے ہی مچور انداز سے اس کا نردیشن کیا اور راجش خنہ نے بہترین رومنٹک کردار نبھائے اور اپنی خاص ادائیں کابو میں کر کے انہوں نے بہت سیمت پرفارمنس دی باکس آفیس پر فلم کی شروعات دھیمی تھی لیکن کچھ ہی دن میں تیٹرز میں فینس کی بھیڑ فر لوٹائی اور راجش خنہ کی شادی کے باوجود کاکا کے فینس نے انہیں چھوڑا نہیں تھا یہ بڑی بات تھی سب کو غلط ثابت کرتے ہوئے فلم داغ نے قامیابی کا پرچم لہرا دیا پیار کے رشتوں کی گہرائی ان کی الجھن اور ان رشتوں پر زمانے کی بندشوں کو بیان کرتے ہوئے گیتکار ساہر لدھیانوی نے بہت خوبصورت گیت لکھے داغ میں جہاں میرے دل میں آج کیا ہے تو کہے تو میں بتا دوں یا پھر ہم اور تم یا پھر جب بھی جی چاہے نئی دنیا بسا لیتے ہیں لوگ جیسے مشہور گیت ساہر لدھیانوی کی کلم سے نکلے وہی میلاؤں کے پرپریش میں لکھا گیا گیت نمی یار منانا نہیں چاہے لوگ بولیاں بولیں ایک پریوگ آتمک اور بولڈ گیت مانا گیا اس دور میں ساہر لدھیانوی کی خاصیت تھی کہ فلمی شائری کی حد میں رہتے ہوئے وہ گہری بات کہہ جاتے تھے فلم داک کے ایک سین کے لیے انہوں نے شائری بھی لکھی تھی جو راجش کھنہ پر فلم آئی گئی یہ ڈائلوگ فلم کے اہم سین میں سنائی دیتا ہے اور اپنی خوبصورت آواز سے راجش کھنہ نے اس میں جان ڈال دی اور ایسا لگتا ہے جیسے یہ لائنیں زندگی اور کریئر کی آپا دھاپی سے گزرتے ہوئے سپرشٹار راجش کھنہ کی اپنی کہانی بیان کر رہی ہو نجز زندگی میں بھی یہ لفظ راجش کھنہ کے دل کے بہت قریب تھے اور یہی وجہ تھی کہ اس دور سے لے کر اپنی زندگی کے آخری دنوں تک جب بھی انہیں کسی منچ پر بلائی جاتا تھا تو وہ ان پنگتیوں کو دہرانا نہیں بھولتے تھے اور ساہر لدھیانوی کے لفظ جیسے راجش کھنہ کی زندگی کا سار بن گئے اور وہ لفظ تھے عزتیں شہرتیں چاہتیں الفتیں عزتیں شہرتیں چاہتیں الفتیں کوئی بھی چیز دنیا میں رہتی نہیں آج میں ہوں جہاں کل کوئی اور تھا آج میں ہوں جہاں کل کوئی اور تھا یہ بھی ایک دور ہے وہ بھی ایک دور تھا اور یہ لائنے راجش کھنہ کی زندگی سے مانو چپک گئی تھی جلو گئی تھی ڈیمپل کے روپ میں راجش کھنہ کی زندگی میں پیار ایک طریقے سے لوٹ آیا تھا ساتھی روٹھی ہوئی قسمت اور کامیابی بھی داک کے بہانے واپس آ گئی تھی خوشیاں اور فلم پروڈیوسر سن کے قدموں میں تھے یہ آشروات میں ان کی زندگی کا سب سے بہترین دور تھا سولہ سال کی ڈیمپل قیام ٹینیجر نہیں تھی وہ دیش کے سب سے بڑے اشتار کی بیوی تھی اس وقت وہ یاد کرتے ہوئے پرشانت روائے جو راجش کھنہ کے بہت قریبی تھے وہ بتاتے ہیں کہ کاکا جی ان دنوں شوٹنگ میں بہت ویست رہتے تھے اور ڈیمپل جی کا سبحاؤ تھوڑا بچپنے والا تھا تو وہ ہم لوگوں کے ساتھ بہت باتیں کرتی تھی کھیلتی تھی چننی بھائی کی بیٹی میں ایگو بلکل نہیں تھا یہ پرشانت روائے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر یہ بلکل نہیں لگتا تھا کہ وہ راج کپور کی فلم کی ہیروین ہیں یا کسی سپر اسٹار کی پتنی ہیں چائی جی بھی چائی جی جو راجش کھنہ کی مدر چائی جی بھی ڈیمپل کو بہت پسند کرتی تھی اور انہیں لگتا تھا کہ ڈیمپل ان کے بیٹے کا اچھے سے خیال رکھتی ہے پرشانت یاد کرتے ہیں بات کے دنوں میں ایک انٹرویو میں وہ سمیں بہت خوشی والا تھا ایک بار راجش کھنہ نے مجھے لمبریٹا اسکوٹر توفے میں دیا جب وہ شوٹنگ کیلئے چلے گئے تو ڈیمپل جی مسکراتی ہوئی آئیں اور مجھ سے بولی مجھے اسکوٹر چلانا سکھاؤ نہیں تو میں کاکا جی سے شکایت کر دوں گی اور پھر وہ آشیرواز سے نکل کر اسکوٹر چلاتی رہی میں ان کے پیچھے بیٹھا رہا امر میں انہوں نے شادی کی تھی ڈیمپل سے ڈیمپل کے عمر بہت کم تھی تو ڈیمپل میں بچپنا بھی بہت تھا ڈیمپل کو جتنی بھی فلمیں آفر ہوئیں انہوں نے سب ٹھکرا دی فلم بابی میں ان کے شوٹنگ ابھی باقی تھی جسے وہ جلد سے جلد پورا کرنا چاہتی تھی اپنی پوری توجہ انہوں نے راجش کھنہ کی اچھی بیوی بننے میں لگا دی راجش ڈیمپل اکثر فلمی پارٹیوں میں نظر آتے اور اس وقت ہر کسی کی نظریں بس اسی نئے جوڑے کی طرف کھوم جاتی تھی شادی نئے ہٹ فلم اور ہر وقت پرڈوسر سے گھرے راجش کھنہ اپنے رتبے کے مطابق قریشمائی سپرشٹار نظر آتے اور وہیں ڈیمپل کئی بار کچھ سہمی اور کھوئی کھوئی سی لگتی تھی اس دور کی ایک فلم پترکار بتاتی ہیں کہ جب وہ مسکراتی تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی چھوٹی بچی پر اچانک نئے رتبے اور نام کا وزن آ گیا ہے مگر دیرے دیرے ان میں آتویشواس آتا گیا اور یہ صاف ہو گیا کہ اپنی نئی زندگی میں وہ فٹ ہونے لگی ہیں فلم انڈشٹری میں کی سب سے مشہور جوڑی سے جوڑی خبر پر اب گوسی پترکائے نظر ڈالنے لگی تھی اور یہ خبر گوسی پترکائوں کا حصہ ہونے لگی تھی سٹار ڈشٹ کا کولم نیٹاج نیٹر سٹار اینڈ اسٹائل یا فینکلی سپیکنگ کا یا پھر بعد میں سپر پترکائے کے کولم گریپ وائن ہر کسی کی کوشش رہتی تھی کہ راجیش کھننا اور ڈمپل سے جڑے مسالے دار کس سے چھاپے جائیں اور کچھ دنوں میں ان کولمز میں بھی انجو مہندرو کی جگہ پوری طرح ڈمپل لے چکی تھی جو اب تک راجیش کھننا کے ساتھ چھپا کر دی تھی انڈیشٹی میں لوگ باتیں کرتے کہ میچور اور سمجدار انجو کی جگہ بچی جیسی ڈمپل آ گئی ہے لیکن اسٹار ڈشٹ کو دیئے انٹیویو میں انجو نے ایک دلچسپ بات کہی لوگ راجیش کھننا کو کریڈل سنیچر کہتے ہیں کیونکہ اس نے ایک بچی سے شادی کی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کریڈل سنیچر ڈمپل ہیں کیونکہ اسے ایک بچہ یعنی کی راجیش ملا ہے ڈمپل راجیش سے کہیں زیادہ مہچور ہیں یہ اشارہ آنے والے وقت کی طرف تو نہیں تھا شاید ہاں سنتے رہیے دبولیوٹ ریڈیو سنتا ہے سارا انڈیا موسیقی